پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تو میں تجھے کھانا کھلاتا ہوں انہا جاؤ تو اٹھ کے چلا گیا جب چلا گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے بھائی ابراہیم تو اس کو ایک وقت کا کھانا نہ کھلا سکا اور میں ستر سار سے اس کو کھلا رہا ہوں وہ میرا شرک کر رہا ہے میرا انکار کر رہا ہے میری حیثیت کے مقابلے میں دوسری کو حیثیت دے رہا ہے میں اس مشرق کو ستر سار سے کھلا رہا ہوں اور تیری حالے کیوں تو ایک ٹائم کا کھانا نہیں دے سکا جب یہ سنا تو پیچھے بھاگے مجھو آواز دی روک 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 آو یار آو دسترخان کھانا کھاؤ کہتے ہیں خیریت یہ اقدم تبدیلی ابھی آپ اتنے روڑ طریقے سے آپ نے مجھے چلتا کر دیا اور ابھی آپ مہربان ہو رہے ہیں دسترخان کھول دیا کھانا کھاؤ تو کھو خیریت کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ جیسے میں نے تجھے رخصت کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس اپنے مشرق کو ستر سال سے کھلا رہا ہوں اور تو اس کو ایک ٹائم کا کھانا نہیں کھلا سکا بس یہ بات میں دل کو لگی ہے آجا تو بھی کھانا کھا تو اس نے کیا کہا مجوسی نے کہا کہ تو نے تو مجھے ایک ٹائم کا کھانا کھلا نہیں اور دھتکار دیا وہ ستر سال سے مجھے کھلا رہا اپنے دسترخان سے کبھی دھتکارہ نہیں ہے میں آج اس پر ایمان نہ لاؤں تو پھر میری ناقدری ہے ابراہیم تیرے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں اشہدو اللہ الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ ایمان لے آئے مسلمان ہو گیا اللہ نے دیکھو اپنے خلیل کی بھی اصلاح کر دی کہ جس اجب میں ہے اس کو چھوڑ ان کو میں کھلا رہا ہوں تو کیوں نہیں کھلا تھا اور ادھر ادھر اس کے لئے بھی ایمان کا راستہ بنا دیا کہ اس پر ایس کی عیفیت تاری ہوئی کہ وہ مومن ہو گیا تو خلیل کی چاہتی کہ مسلمان ہے تو کھانا کھا اللہ نے اس کو مسلمان کر کے کھانا کھلوایا دوست نے دوستی کا حق بھی ادا کیا مسلمان کر دیا کھانا 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 اور آج ہماری حالت یہ ہے ہم اپنے اپنے ذاتی اناد اپنے ذاتی بغض اور غصے کی وجہ سے لوگوں کو دسترخان سے اٹھا دیتے ہیں ان کے لئے اپنا پانی بند کر دیتے ہیں ان کے لئے اپنے منافع روک دیتے ہیں یہ ہٹی ہٹی ہے آپ یوں ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے جو خلیل اللہ کے بارے میں اللہ سوچ رہا ہے وہ ہمارے بارے میں بھی سوچ رہا ہے آج وہی نازل نہیں ہوتی لیکن یاد رکو حالات وہی ہیں اللہ ہمیں دیکھ کے کہتا ہے کہ ایسا ظالم ہے میں اس کو ستر ساتھ سے کھلا رہا ہوں اور آج یہ ایک دن کا کھانا نہیں کھلا سکتا اور یہاں پر ایمان اور عبادت کو بیچ میں لے کے آگیا اس لئے اس لئے حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے جب نیک گمان کرتا ہے اللہ کو جب انسان پہچان لیتا ہے تو سمجھ لیتا ہے کہ نہیں واقعی ہمیں ایک اور انداز سے چلنا ہے کیونکہ اس لئے کہ وہ رحمان ہے اور رحمان کی شان یہ ہے کہ وہ مومن کو بھی دیتا ہے کافر کو بھی دیتا ہے منکر کو بھی دیتا ہے اور ماننے والے کو بھی دیتا ہے ہر ایک کو دیتا ہے اور بلا تفریق دیتا ہے یہاں تک کہ قرآن کریم میں تو فرمایا کہ اگر اہل ایمان کے متزلدل ایمانوں کے متزلدل ہونے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں کفار کو دنیا میں اتنا دیتا اتنا دیتا کہ ان کے گھروں کی سیڑھیاں سوننے چاندی کی ہوتی لیکن میں نے یہ اس لئے نہیں کیا مسلمانوں کو بھی دیا کہ ان کے سونے چاندی کی سیڑھیاں دیکھ کے ان کے ایمان نہ ہل جائیں کہ یار دیکھو ان کو کتنا نوازہ ہوئے ہم کتنے قسم پرسی میں حالانکہ جب تمہیں میں نے ایمان دے دیا اور پہنی پہچان دے دی اور آخرت کے انعام تمہاری لیے رکھ دیا تو پھر دنیا کی اس کڑا کے رپکٹ پہ تو تمہیں نکاح کرنی نہیں چاہیے لیکن پھر بھی تم کمزور ہو تمہاری کمزوری کا لحاظ رکھے تمہیں بھی نوازہ ہے اور آج اگر آپ پوری دنیا کا انیلائز کریں یہ ساری نعمت اللہ تبارک بتائے دی تو مسلمان کو دی یعنی مسلمان کو دنیا کی مادنی دولتوں میں بھی پہلے نمبر پہ رکھا ہے وہ الگ بات ہے کہ مسلمان اپنی آپس کی نا اتفاقی کی وجہ سے امت مسلمی آپس میں عدمی اتحاد کی وجہ سے غیر اسی دولت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اسی دولت کو یوٹیلائز کر رہے ہیں اور ہم اپنے ہاتھوں سے ان کو دے کے یوٹیلائز کروا رہے ہیں آج امریکہ یورپ کے بینک امریکہ یورپ کے جوہ خانے بھلے حرام ہیں جوہ خانے امریکہ یورپ کی سنتیں آج مسلمانوں کے قرضوں سے چل رہی ہیں مسلمانوں کے شیر سے چل رہی ہیں بڑی بڑی ٹیکنالوجی یہ مسلمانوں کے شیر سے چل رہی ہیں اگر آج اپنا شیر نکال لیں تو یہ سب کے سب آسمان سے زمین پہ گر جائیں لیکن مسلمان کو اپنی قدر پتا نہیں کہ مجھے جو ایمان اللہ نے دیا ہے اس ایمان کی وجہ سے نے مجھے کہاں پہنچا دیا آسمان پہ بٹھا دیا ہے اور یہ ساری کے ساری قومیں میرے پیچھے ہیں اور مجھے قائل بنا کے آگے چلایا ہے اسے تو قرآن میں کنتم خیر امت نوخلیت لنناس اے امت محمدیہ تمہیں بہترین امت بنایا ہے شاندار امت بنایا ہے اور تمہیں لوگوں کے نفع کیلئے پیدا کیا گیا ہے یعنی پوری انسانیت یہ تم سے نفع اٹھاتی ہے تم آگے آگے چلتے ہو یہ پیچھے پیچھے چلتے ہیں تم زندگی کے جو خطوط دنیا کو دیتے ہو یہ انہی خطوط پر عمل کر کے اپنی میراج کو حاصل کرتے ہیں لیکن آج جب مسلمان منتشر ہوا اختلاف کا شکار ہوا تو آج یہ پست نظر آتا ہے نظر آتا ہے پست ہے نہیں نظر آتا ہے پست ہے نہیں اور نظر اس لیے آتا ہے کہ اس حقیقت کو اصل بھی دل و جان سے نہیں لگا سکا تو اس کے اندر یہ کیفیات پیدا ہو گئی موسیقی